اسلام علیکم آج ہم نے بیسی سٹی کے بارے میں جو ہے دیکھنا ہے لیکن اس سے پہلے یہ بیسیس ہوتی کیا ہے کس طرح ہاں سے اسے کیے کی ویلیو میں ایکسپریس کریں گے پی کی ویلیو میں تو یہ سارا اور اس کے ٹرنڈ ہم دیکھیں گے تو سب سے پہلے آپ لوگ میرا چینل سبسکرائب کرنے تاکہ اس طرح کی ایجوکیشنل ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں پھر وہ کہہ رہی ہیں کہ جو بیس کی سٹرنڈ ہے پانی کے اندر اسے یہ ایکویشن دی گئی ہے کوئی بھی بیس ہے بھی پانی کے اندر گئی تو بی ایچ اور او ایچ مائنس بن گیا ٹھیک ہے تو ایکلیوریوم کانسٹنٹ کیسے لکھتے ہیں پروڈکٹ آوری ایکٹرینڈ اب پانی بہت زیادہ ہے تو اس کی کانسٹریشن پر کوئی فرق آتا ہے بھی یہ ہے تو زیادہ ہونے کی وجہ سے نہیں پڑے گا مدب پانی کا سمندر ہے تو اس میں سے آپ پانی نکالتے ہو ڈالتے ہو تو وہ اتنا زیادہ ہے کہ اس کی کانسٹریشن پر کوئی فرق نہیں پڑنا سیم حساب یہاں پر ہے تو پانی کو اس کے اندر ہی انکارپوریٹ کر دیں گے کیونکہ یہ بہت زیادہ ہے ٹھیک ہے لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اب یعنی کہ ایک رہا سے رواج بن چکا ہے کہ جو بیسز اور ایسیڈز ہیں دونوں کی جو بیسی سٹی ہے یا پھر ایسیڈی ہے اسے آپ کے اے اور پی کے کی ٹر میں جو ہے ایکسپریس کرتے ہو تو ایسیڈک سٹریندھ جو ہے اچھا بیس سے جو آگے ایکویشن کے بعد یعنی کہ ایکویشن کا ایرو لگاتے ہیں اس کے بعد بیس سے کانجوگیٹ ایسیڈ بنتا ہے تو جو ایسیڈک سٹریندھ ہے کانجوگیٹ ایسیڈ کی بیس کی اسے آپ یوں ایکسپریس کر سکتے ہو اب بی ایچ کو ہم لیں گے اسے وارٹر میں ڈیزولف کریں گے تو بیس آگئے اور ہائیڈرونیا مائن پن گیا تو اس میں بھی پروڈکٹ اوپر اور بی ایچ نیچے اور اس میں بھی وارٹر کو آپ نے اس کے اندر ہی انکارپوریٹ کر لیا ہے تو یہ بیسیکلی ہم نے کانجوگیٹ ایسیڈ کا یوں کیا ہے تو کے اور پی کے کی ٹر میں بیسی سٹی کو بھی آپ ایکسپریس کرو گے اور یہ بیسیکلی میئر ہے ہوتی ہے اصل میں دیکھیں تو ایسیڈک سٹریندھ کی یہاں پہ بھی تو ایسیڈک سٹریند کی ہے بس کانجوگیٹ ایسیڈ کی ہے بیس کے تو بیسی سٹی کو بھی آپ کے اور پی کے بلکہ زیادہ پی کے کی ٹر میں جو ہے ایکسپریس کرو گے تو جو کانجوگیٹ ایسیڈ ہے اس کا ریلیشن بیس کے ساتھ جو ہے انفرس ہوتا ہے تو پی کے کی ویلیو جتنی زیادہ ہوگی بیسی سٹی اتنی زیادہ وہ اتنا کم کانجوگیٹ ایسیڈ یعنی کہ اس کی ایسیڈی اتنے ہی کام ہوگی لیکن کہ اے کا بیسی سٹی سے ریورس ریلیشن ہے پی کے جو ہم نے مین دیکھنی ہے اس کا ڈائریکٹ ریلیشن ہے نیکس وہ کہنے کہ امونیا مائن اس کی پی کے 9.25 اس کا مطلب کہ یہ بڑی ہی کوئی سٹرانگ بیس ہے اسے وارٹر میں ڈیزولف کریں گے تو امونیا ملے گا اور ہیڈرونیا مائن ملے گا تو ایک چیز ہے کہ جتنے زیادہ کسی چیز پر لون پیئر آویلیبل ہے الفیٹک وہ ہوتا ہے جو کہ رنگ کی شکل میں نہیں ہوتا تو اس کے پر لون پیئر آویلیبل ہوتا ہے رنگ کی اندر کبھی کبھی وہ ریزوننس میں بیزی ہو جاتے ہیں ریزوننس میں بھی تاب بیزی ہوں گے جب ڈبل بونڈ ہوگا سنگل بونڈ ہے تو تاب نہیں ہوگا تو ہم کیا دیکھ رہی ہیں کہ جتنے زیادہ الیکٹرون ہوں گے یعنی کہ وہ الیکٹرون دے سکتا ہے اور پروٹون ایکسپٹ کر سکتا ہے اتنا زیادہ ہی وہ بیسی گو پھر اوپر سے آپ الیکٹرون ڈونیٹنگ گروپ لگاؤ گے تو بیسی سے ٹینے اور پڑ جانا ہے یعنی کہ پی کے کی ویلیو جو ہے زیادہ ہو جائے گی اور وہ اتنی زیادہ ہوگی کہ بعض اوقات وہ انسبسٹیٹیوٹیڈ جو بیس ہے اس سے بھی اس کی ویلیو الیکٹرون ڈونیٹنگ گروپ لگانے سے زیادہ ہو جائے گی اب جو ترشری ہمائنے جس کے اوپر تین الکائل گروپ ہیں وہ زیادہ بیسیک ہے سکنڈری والی سے سکنڈری والی زیادہ بیسیک ہے پرائیمری والی سے اور پرائیمری والی زیادہ بیسیک ہے سم پلمونیا سے کیونکہ یہاں پہ یہ جو انڈکٹیو افیکٹ ہے الیکٹرون ڈونیٹنگ جو ہے الکائل گروپ کا یہ نائٹروجن کو زیادہ نیگٹیف بنا رہا ہے نائٹروجن کو یعنی کہ الیکٹرون کے اندر ایک لحاظ سے سوئے کر رہا ہے وہ دوبارہ ہے تو جتنے زیادہ الیکٹرون اتنے زیادہ وہ الیکٹرون دے سکتا ہے اور یعنی کہ پروٹون کو ایکسپٹ کر سکتا ہے اچھا اب ایک چیز ہے مدب کے باتیں تو ہم سمپل سمپل پڑ رہی ہیں لیکن اب ہم ٹرینڈ دیکھتے ہیں تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ جو سیکنڈری والا جس میں دو الکائل گروپ ہیں وہ زیادہ بیسک ہوتا ہے پرائیمری سے اور پرائیمری والا پھر ترشری والے سے زیادہ بیسک ہے حال ہونے حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ تین الکائل گروپ ہیں وہ زیادہ بیسک ہوتا لیکن اگر وارٹر کے اندر یعنی یہ کام ہو رہا ہے تو سیکنڈری والا زیادہ بیسک ہے پرائیمری سے پرائیمری والا ترشری سے زیادہ بیسک ہے اور ترشری والا سمپل آمونیا سے زیادہ بیسک ہے تو ایسا کیوں ہوتا ہے اور پھر اگر آپ کچھ بڑا گروپ لگاتے ہو جیسے کہ اتحال تو پھر اس کیس میں یہ ہوگا کہ سب سے زیادہ بیسک سیکنڈری ہے اس میں بھی ترشیری بھی پھر بھی یعنی کہ اس میں سیکنڈ نمبر پر آ رہا ہے اور جو پرائمری والا ہے وہ سب سے کم بیسک ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک الکائل گروپ لگایا بیسی سٹی بڑی دوسرا لگایا بیسی سٹی بڑی تیسرا لگایا تو بیسی سٹی نہیں بڑی کیونکہ سارے کے سارے والنسی اس کی فیل ہو گئی نیٹروجن کی تین ہی تو والنسی ہوتی ہے اس ساری والنسی میں آپ الکائل گروپ لگا دو گے تو ہائیڈروجن کوئی بچا نہیں جب ہائیڈروجن نہیں بچا تو ہائیڈروجن بانڈنگ نہیں کر سکتا ہائیڈروجن بانڈنگ نہیں کرے گا تو وہ سٹیبل نہیں ہوگا سٹیبل نہیں ہوگا جب سٹیبلیٹی ہی نہیں ہوگی تو وہ چیز جو بنتا ہے پروٹون کے اپٹیک کرنے سے یعنی کہ وہ سالویشن کے ذریعے سے سٹیبلائز ہو جاتا ہے پھر وہ کہنے کہ جتنے زیادہ نائٹروجن کے ساتھ ہیڈروجن جانے کے پروٹون اٹیچ ہے اتنی زیادہ سالویشن کی عبیلٹی اور اس میں بیسک کریکٹر ہوگا لیکن تو دیکھیں ترشری تک مطبع ایسے تو الکائل گروپ یہاں پر لگائیں ہیں تو ہیڈروجن اس کے ساتھ تب لگے گا جب آپ پوزیریف چارج نائٹروجن پر لگاتے ہو سمپلی تین الکائل گروپ کی اس میں کیپیسٹر ہے کیونکہ اس کی ویلنسی ہی تین بچتی ہے ساتھ الیکٹرون اس میں ہوتے ہیں دو پہلے میں چلے گا اگلے میں آٹھ ہونے چاہیے تو پانچ ہے تو تین کی کمی پورا کرنے کے لیے تین ویلنسی ہے تو اس کے اندر آ ہی نہیں سکتے سالویشن ہو ہی نہیں سکتی اس لیے یہاں پر دیکھیں صحیح آرڈر کیا ہے کیونکہ اس 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 کی یا پھر اگر ہیں تو وہ بنزین کے ساتھ اٹیش ہے میں تو اب الگ سے نہیں ہے ہیڈروجن بونڈنگ کے لیے تو اس کا سمپا سمپل آرڈر ہوگا تو نیکسٹ وہ کہہ رہے ہیں کہ جو ہمارے پاس ٹیٹرا الکائل آمونیم سالٹ ہوتی ہیں جیسے کہ آر فور این آئی ہے اس کا موائسٹ سلفر اوکسائیڈ سے آپ ٹریٹمنٹ کریں گے ایجی او ایج سے تو آر فور این او ایج بنے گا جو کہ بہت زیادہ بیسک ہے کیونکہ یہ کمپلیٹلی آئینائیسٹ ہے تو آئینائیسٹ والے سے یہ زیادہ بیسک ہوگا ٹھیک ہے اور اس کی جو بیسیسٹی ہے یعنی کہ اس کا منڈرل الکلیس جو کہ بہت زیادہ بیسک ہوتے ہیں اس سے مباسنہ کیا جاتا ہے تو اس کی وجہ کیا ہے کہ یہ آئینائیس ہے اور آئینائیس ہونے کی اس کے اندر یعنی کہ کوئی بات بچتی ہی نہیں ہے کوئی possibility بچتی ہی نہیں ہے جیسے کہ ٹریری امائن کی کیس میں ہوتا ہے کہ وہ آئینائیسٹ ہوتی ہیں تو اس میں دیکھیں کہ پھر یہ آر تھری این ایچ جو ہے یہ تو ٹریری کیس میں دیکھیں کہ وہ سمپل آر تھری این پر چاہتا ہے تو ایسا آر تھری این او ایچ میں نہیں ہوتا اس میں آر فور آر فور این او ایچ کے کیس میں او ایچ اویلی بل ہے تو ہائیڈروجن بانڈنگ جو ہے ہو سکتی ہے stability ہوگی بیسک ہوگا آر تھری این میں نہیں ہو سکتی کوئی ہائیڈروجن ہی نہیں پچا تو اس لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ R4NOH وہ زیادہ basic ہیں کیونکہ یہ ionize ہوتے ہیں tertiary amide کی طرح unionize نہیں رہتے تو next وہ کہہ رہے ہیں کہ جو amide ہوتے ہیں اس کے اندر C double bundle لگا ہے جس کا آپ کو پتا ہے کہ electron donating come electron withdrawing زیادہ اور electron withdrawing لگانے سے basicity کم ہو جاتی ہے تو وہ کم basic ہیں amide سے اور amide اس میں تو دو electron withdrawing group CO لگے ہوئے ہیں تو یہ تو تقریباً non basic ہی جو ہے ایک لحاظ سے بن جائے گا اور اس کے علاوہ وہ اوپر کہہ رہے ہیں کہ electron withdrawing group لگانے سے even کہ basicity ختم ہی ہو جاتی ہے ncf3 اس میں آپ نے یعنی کہ add کی ہیں تو non basic بلکہ یہ weekly acidic ہوگا بھگئی یہ simple simple ionization والے فارمولے یہ تو آپ لو خود بھی کر لوگے next وہ guanidine کا کہہ رہے ہیں جس میں nc group جو ہے آ جاتا ہے تو اس میں وہ یہی کہہ رہی ہیں کہ یہ بہت زیادہ ایک تو خود strong base ہے اور دوسرا خود strong base کیوں ہے کیونکہ اس کے اوپر nitrogen بہت زیادہ جن پر long pair ہے تو جتنے زیادہ electron اتنے یہ proton accept کر سکتا ہے electron دے سکتا ہے تو اس لئے یہ basic ہے لیکن اس کا cation زیادہ stable ہوتا ہے کیونکہ اس میں وہ same energy کہ اس کے contributing structure ہوتے ہیں resonance کا rule ہے یعنی کہ ایک charge والے ہوتے ہیں جبکہ جو اس کا neutral structure ہے اس کی resonance structure اب ڈرا کرنے تو separate charges ہوتے ہیں تو اس لئے کم stability تو وہ کم basic اس کا cation زیادہ stable تو next وہ کہہ رہے ہیں کہ emidine زیادہ stronger bases ہے amine کی نسبت اethyl amine کی نسبت کیونکہ اس کے اندر nitrogen زیادہ ہیں electron زیادہ available ہیں اethyl amine میں تو ایک ہی nitrogen ہوتا ہے ان میں دو تین ہوتے ہیں تو next وہ کہہ رہے ہیں کہ جو aniline ہے یعنی کہ nh2 benzene ring کے ساتھ لگاوا ہوتا ہے وہ weak base ہیں ammonia اور cyclohexile کیونکہ کیونکہ cyclohexile میں یہ ہے کہ sp3 hybridized carbon ہے جو کہ زیادہ electron donating ہے تو وہ زیادہ basic ہوگا اس میں aniline میں sp2 ہے double bond کی وجہ سے sp2 hybridized تو یہ کم electron donating ہے تو یہ کم basic ہے اور ammonia میں کوئی ایسا چکر ہی نہیں ہے sp2 والا تو یہ بھی ایک لحاظ سے sp3 hybridized ہے تو اس لیے یہ بھی زیادہ basic ہوگا کیونکہ اس case میں یہ ہوتا ہے کہ جب نیچے benzene ring پڑا ہے نا تو یہ جو nitrogen کے اوپر loan pain ہے یہ جا کے کھیلنے لگ جاتے ہیں benzene ring کے وہ جو pie electron ہوتے ہیں اس delocally system کے ساتھ تو یہ available ہی نہیں رہتے جب یہ available ہی نہیں ہوں کہ donate ہی نہیں ہو سکتے تو جو electron donor ہوتا ہے کیا پڑا تھا اپنے liویس کے مطابق وہ جو ہے base ہوتا ہے اور یہ نہ ہی electron دے سکتا ہے نہ proton لے سکتا ہے بلکہ ان کے contributing structure یہ مطابق بچوں والا کام ہے میں نے draw بھی کیوں ہیں دیکھ کے آپ خود بھی draw کر سکتے ہیں بس یہ یاد رکھنا ہے کہ resonance والے میں meta کے اوپر نہیں لگانا کیونکہ meta vicinity میں resonance کیاتا ہی نہیں ہے کبھی پھر وہ گریں کہ آپ اسے اور اس پہ ایک اور مہربانی کر دیتے ہو اس کے ساتھ hydrogen لگا دیتے ہو تو آپ تو even کہ electron available رہے ہی نہیں ہیں جو یہ donate کر سکے تو یہ اور کم basic ہو جائے گا اور ایک اور electron کھینچنے والا فینائل گروپ آپ لگا دیتے ہو ٹھیک ہے hydrogen لگاو یا پھر فینائل گروپ کوئی اور لگاو basicity اور کم ہو جائے گی کیونکہ جو ہے نہ ہوتے ہیں یہ فینائل گروپ benzین رنگ والے یہ electron کو اپنی طرف کھینچتے ہیں یہ بڑے ویڈ ڈرائنگ ہوتے ہیں تو basicity اور کم ہو جائے گی اور tri final جس کے اندر تین فینائل گروپ ہیں وہ تو base رہتا ہی نہیں ہے نیکسٹ وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے اندر solvation والا پہلے جیسا کوئی چکر نہیں ہے تو اس میں جیسا کہ وہ elephatic والے compound کے اندر جو ہے ہوا کرتا تھا elephatic ہوتے ہیں جو کے رنگ کی شکل میں نہیں ہوتے تو اس میں سیمپل سیمپل سے آپ methyl گروپ لگاو گے basicity پر جائے گی تو جس پہ دو methyl گروپ ہیں وہ زیادہ basic ہے ایک methyl گروپ جس میں لگایا اس کے نصبت اور یہ زیادہ basic ہے just aniline کی نصبت نیکسٹ وہ کہہ رہے ہیں elektron withdrawing لگاو گے تو زیادہ سی بات ہے basicity کام ہوگی لیکن orthor pera پہ meta کی نصبت سے آتا ہوگی کیونکہ meta کا بچپن سے ہم پڑتے آ رہے ہیں کہ کبھی بھی resonance کی اس کے ساتھ بنتی ہی نہیں ہے تو اس میں جب resonance نہیں ہوگی electron withdrawing کام ہی نہیں کرے گا تو وہ تھوڑا basic رہے گا دوسرے لفظوں میں جو لون پیر ہے nitrogen کے orthor pera position پہ delocalize electron کے ساتھ انٹریک کر سکتے ہیں تو اس لئے یہ basicity کا تو آپ دیکھ سکتے ہیں meta 2.45 pk value اتنا زیادہ basic ہے پھر pera والا ہے پھر ortho والا ہے ortho پہ تو بہت کام ہے کیونکہ inductive effect because of shorter distance بہت کام کر رہا ہوتے تو inductive effect electron withdrawing ہاتھ سے زیادہ تو basicity اتنی کام اور دوسرا وہ hydrogen bonding بھی NH2 اور اگر H2O solvent ہے تو start ہو جاتی ہے اور یہ جو ortho nitro aniline اتنا weak base ہے کہ اس کے ساتھ دیزی سے hydrolyze ہوں گے water میں جبکہ جس میں دو لگے ہیں nitro group وہ یعنی insoluble ہوگا اور 246 trinitro والا جسے picker amide بھی آپ کہتے ہیں وہ تیزی سے hydrolyze کرے گا اور پکرک acid بنا دے گا تو ortho والا جو ہے hydrolyze ہوگا جس میں دو لگے ہیں وہ جو ہے insoluble ہوگا اور جس میں تین لگے ہیں 246 وہ تیزی سے hydrolyze ہوگا اور base رہے گا انہیں acid بنا دے گا پکرک acid تو next دیکھیں electron withdrawing inductive effect اور electron donating resonance effect تو electron donating resonance effect اور resonance effect کام نہیں کر رہا ہوتا میٹا میں اور اوپر سے جو inductive effect جو کہ میٹا پہ کام کر رہا ہے وہ بھی electron withdrawing آ گیا ہے تو میٹا تو گیا مطلب وہ تو بہت کم basic ہوگا ایسا hydroxyl اور methoxy کی قسم نیچے آپ دیکھ بھی سکتے ہیں کہ methoxy میٹا والا اور hydroxyl میٹا والا سب سے کم basic اچھا next وہ کہے رہے ہیں کہ ortho والا زیرا کم basic ہو جاتا ہے کیونکہ direct interaction اور اتا ہے steric effect اور کچھ اور effect جو ہے آ جاتے ہیں تو پیرا والا زیادہ basic next پہ ایک بات کہہ رہے ہیں 246 tri nitro and then dimethyl aniline چالیس ہزار گنا strong بیس ہے 246 tri nitro aniline کی نسبت اور aniline کی نسبت ایسا کیوں کیونکہ دو بلکی گروپ اس case میں جو ہیں آمنے سامنے دو بلکی گروپ NO2 کے آمنے سامنے آگئے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے لئے اب چونکہ یہاں پہ methyl بھی لگاوے nitrogen کے ساتھ تو nitrogen carbon twist کر جائیں گے تو جو پی orbital ہیں nitrogen اور carbon کے ایک دوسرے کے parallel نہیں رہیں گے تو nitrogen کے electron نیچے اب نہیں جا سکتے one twist ہو گیا ٹوٹ گیا اوپر ہی رہیں گے تو available and donation کے لئے تو یہ زیادہ basic جبکہ ایسا کوئی twist ہونے والا کیونکہ methyl ہیں ہی نہیں 246 trinitro aniline میں تو ہوتے ہی نہیں ہیں تو پہلے والا زیادہ basic ہے ان دو کے نصف اور aniline میں تو ویسے nitrogen سے نیچے کی درف جا رہے ہوتے ہیں گھوم پھر رہے ہوتے ہیں available ہی نہیں ہوتے تو وہ بھی کم basic تو pyridine ایک ہٹرو سیکلک بیس ہے یعنی کہ سارے carbon سے نہیں بنے اس میں nitrogen بھی آگیا تو دو carbon اور nitrogen کے hybridized orbit ہیں اور ایک hybridized ہوگا جس میں un-shared electron pair available ہوگا available donation کے لئے تو strong base ہے تاہم یہ weaker base ہے aliphatic tertiary amine کیونکہ sp3 hybridized ہوتا ہے زیادہ electron donating کیونکہ اس پہ دیکھیں C2H5 جبکہ اس پہ بڑے بڑے group quinoclydean کے case میں لگے ہوگئے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ pyrol weak base ہے pyridine کی نسبت کیونکہ اس میں یہ ہوتا ہے aromatic aromantic rule ہے foreign flesh 2 کا 6 electron پورے کرنے ہے تو وہ نائٹروجن کے دو electron بھی لے 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 اگر protonation کرنی ہے تو alpha carbon پر ہوگی وہ nitrogen پر نہیں ہوگی کیونکہ اگر اس نکالی تو اس caromatic character ہی lost ہو جانا ہے وہ 6 electron پورے کرنے تے وہ nitrogen پر دے ہی نہیں سکے گا اور یہ اتنا کم basic ہے کہ acid کے طور پر بھی pyrrole کام کر سکتا ہے اور ایون کہ اس کے hydration item کو کسی strong base سے remove بھی کرا سکتے ہیں اور اگر آپ ایسا کریں گے تو جو anine ہوگا وہ character پر قرار رکھتا ہے یعنی کہ چیزوں کو لے تو سکتا دے نہیں سکتا cation loss کر دے گا یعنی کوئی آئے گا اس proton لے سے دے دے گا تو یہ character ریٹین کر لے گا cation اس کا نہیں کر سکتا پھر وہ کریں کہ پھولی ریڈیویسٹ پائیرول میں ایسا نہیں ہوتا اور اس کے فارمولے میں نیچے لگنا ہے ٹھیک ہے تو اس میں electron easily available ہیں کسی کو بھی یہ donate کر سکتا اس لیے پائیرولوتین strong base